Welcome to my YouTube channel Multitalent A to Z آج ہم آپ کے لیے ایک motivational story لے کر آئے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تین شبد پڑھنے میں تو بہت آسان ہے مگر یہ سب ہمارے من اور ہماری زندگی میں بہت گہرا پربھاو ڈالتے ہیں ان تین شبدوں کا اثر ہماری زندگی میں positive اور negative دونوں طرح سے پڑھتا ہے جیسا کہ یدی آپ کچھ ایسا کرنے کی سوچ ہے جو ساماجک طور پر غلط ہو اور اسے کرنے سے پہلے آپ کے من میں یہاں سوال آ جائے کی میرے ایسے کرنے سے لوگ کیا کہیں گے تو اسے سماج کی ڈر سے آپ اس غلط کاریہ کو نہیں کریں گے جو کی آپ کے لیے positive ہو لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام غلط نہیں ہوتے مگر سماج کی ڈر کی وجہ سے اور لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے ہم ان کاموں کو نہیں کرتے جو کی ہمارے لیے positive ہوتے ہیں ویسے تو سبھی کو پتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کریں یا کچھ غلط یا پھر کچھ بھی نہ کریں تب بھی لوگ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے لوگوں کو کہنے سے ڈر سے کئی بار ہم صحیح فیصلہ نہیں لے پاتے کچھ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنی اچھاؤں کے انسار زندگی نہیں جی پاتے ہیں آج جو short ہندی motivational story ہم لے کر آئے ہیں اس سے سیکھیں گے کہ ہمیں خود اپنے بارے میں کیا سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے ساتھ ہی لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے خود کو کیسے بچنا چاہیے اگر آپ لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے اپنی زندگی میں اداس ہے یا ٹینشن میں ہے تو آپ کو یہ پوری کہانی ایک بار ضرور سننی چاہیے اس motivational ہندی story کو share ضرور کریں ایک بار ایک بچہ سمدر کے کنارے ٹہل رہا تھا ٹہلتے ٹہلتے وہ سمدر کے پاس پہنچ گیا تب ہی ایک تیز لہر آئی اور اس بچے سے ٹکرا گئی لہر سے ٹکرا کر بچہ زمین پر گر گیا سمدر کی اس حرکت سے بچے کو گصہ آ گیا اور گصے میں اس نے ریت میں لکھا سمدر تم بہت نردائی ہو اس سمدر کے دوسری اور ایک مچھوارہ تھا جس نے سمدر سے بہت ساری مچھلیاں پکڑی جس سے خوش ہو کر اس نے سمدر کے ریت میں لکھا سمدر میرا پالنہار ہے جو مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتا دور ایک یوک سمدر کی لہروں کے سنگ کھیلتے ہوئے ڈوب جاتا ہے اور اس کی مرتیو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی دکھی ماں ریت پر لکھتی ہے سمدر میرے بیٹے کا ہتھیارہ ہے ایک کنارے میں ایک لڑکا دن بھر مہنت کر کے شپ ڈھونڈ رہا تھا جب دن ڈھلنے کو آیا تو اسے ایک بڑا سا شپ ملا جس کے اندر اسے ایک بڑا سا قیمتی موٹی مل گیا وہ لڑکا ریت پر لکھتا ہے سمدر بہت ادار ودانی ہے اچانک ایک بہت بڑی لہر آتی ہے اور سارے لکھے ہوئے کو ایک بار میں مٹا کر چلی جاتی ہے وہ لہر لوگوں کی اچھی بری باتوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس سمدر سے مل جاتی ہے سیکھ جو ہمیں اس موٹیویشنل کہانی سے ملتی ہے گئی باتوں کا سمدر کو کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سمدر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کی اس کے پرتی کیا رائے ہے اس کے پرتی لوگ کیا سوچتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی لہروں کے ساتھ مست رہتا ہے اس جیون میں ہمیں بھی سمدر کی طرح وشال بننا چاہیے کبھی بھی فضول کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے ہمیں اپنے فینس لے اپنے حساب سے ہی تیع کرنا چاہیے لوگوں کی باتیں ان کی پرستیتیوں کے انسار بدلتی رہتی ہیں آپ بھلے ہی زندگی میں کچھ کریں یا نہ کریں لیکن یہ دنیا آپ کے بارے میں باتیں بنانا نہیں چھوڑے گی آپ کو اپنی زندگی کے فینس لے اپنی سمجھداری سے لینے چاہیے ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی آپ کے پریوار کی بدنامی ہو اور لوگوں کو آپ کی برائی کرنے کا موقع ملے اچھے بنیں اور اپنی زندگی کو اپنے حساب سے جییں لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں بنائیں یا کچھ بھی کہیں ان سے زیادہ مطلب نہ رکھیں ہر گلی میں ایسے کتے ہوتے ہی ہیں جو اکثر بھونکتے ہی رہتے ہیں مگر ان کے بھونکنے کا اثر کسی پر بھی نہیں پڑتا اسی طرح کے کچھ لوگ آپ کے آس پاس بھی ہوں گے ایسے لوگوں کو ہمیشہ اگنور کریں اور ہاتھی کی طرح آگے بڑھتے رہیں وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی ہاتھی چلا جاتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو اس کہانی سے کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا ایسی ہی اور بھی جیون بدلنے والی پریرنہ دائک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ایسی کہانیاں لے کر آنے والے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی